بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پر آوش کے ساتھ میں محقم عزبان امران نکبی جیسے کہ آپ کے علم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں اگر سے پوری دنیا میں ہر مسلمان اور ہر غیر مسلم بھی یقین دور پر دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے ظلم و بربریت جاری ہے ان اسلامی ممالک میں جہاں پہ اللہ کا نام لینے والے لوگ موجود ہیں وہاں پہ ظلم و بربیت کا بزار گرم ہے اگر آج سے میں دیکھوں تو سری لنکا میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ یمن کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ ایک پوری فوج جو ہے ان معصوم لوگوں پہ مسلسل حملے کر رہی ہے اور اگر شام میں دیکھیں تو شام میں معصوم بچے خواتین بزرگ ان تمام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگ کے جو اصول دیئے تھے اس اصول میں یہ بھی تھا کہ جو معصوم بچے ہیں ان پہ حملہ نہ کیا جائے خواتین پہ حملہ نہ کیا جائے بزرگوں پہ حملہ نہ کیا جائے اور جو ہری بھری کھیتی ہیں انہیں تحس نحس نہ کیا جائے لیکن اس کے بالکل اپوزٹ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ملکوں میں اور پوری دنیا میں صرف مسلمان ممالک ہی ایسے ہیں جن پہ یہ ظلم و بربیت کا بازار گرم ہے اور ابھی تک جتنے ظلم ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم افسوس کی بات صرف یہ نہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ سب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جس ملک کا نام اسلام کے نام پہ بنا اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا اور جسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی شخص بہار شاید نارمن لوگ بچارے نکل رہے ہوں بات کر رہے ہوں لیکن حکومتی حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ یہ جو شام میں ہو رہا ہے یا سری لنکا میں جو اب شروع ہو گیا یا برما میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی ہمیں نہیں لگتا کہ جو اسلام کا قلعہ ہے وہاں سے کوئی آواز اس طرح سے اٹھ رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ مہا پہ کوئی اعتجاج نہیں دیکھا جا رہا ہے جس طرح شام میں جو معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ یہ تمام چیزیں پاکستان کے عوام دیکھ رہی ہیں لیکن روڈو پہ اس وقت نہیں دکھائی دیتی ہاں اس وقت ضرور دکھائی دیتی ہے جب کسی ایک اسی چیز سے مفاد وابستہ دکھائی دیتا ہے ادروائز ہمارے ضمیر شاید ختم ہو چکے ہیں ہم اس وقت ان حالات کا شکار ہیں پوری امت مسلمہ اس حالات کے شکار ہیں کہ ہم باہر نہیں نکل رہے مطبع ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں ہم تصویروں کو ایڈٹ کر کے لگا تو رہے ہیں ہم چیزیں اس پر کمنٹس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نکل نہیں رہے باہر ہم اقوام متحدہ سے اپیل نہیں کر رہے کہ بھائی اس چیز کو روکا جائے کیوں اتنی ظلم و بربیت کا بازار گرم ہوا ہوا ہے کیوں ہم اس چیز کو کیوں ہم ہائلیٹ نہیں کر پا رہے اور ہم کیوں نہیں سوچ رہے کہ ہمارے جتنے بھی ممالک ہیں سارے مسلمان ممالک ہیں جس میں اس طرح کے ظلم و بربیت کا بازار گرم ہوا ہے تو اس کو روکنا چاہیے اس کو حکومت وقت جو جو اسلام کا قلعہ ہے پاکستان اس کی حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فوج دوسرے ممالک کے اتحاد میں تو بھیجی جاتی ہے لیکن ان اہم موضوعات پر بات نہیں کی جاری ہے اور نہ ہو پا رہی ہے جبکہ ایک بڑا ظلم اور زیادتی ہے اگر ہم یہ سوچ لیں ہر آدمی اپنے ذہن میں اپنے دل میں یہ بات ذہن میں لیا ہے دل میں یہ بات سوچ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا مو دکھائیں گے جب ہم سے پوچھا گیا کہ امت پر ایسا وقت تھا تو ہم کیوں نہیں آئے روڈو پہ ہم کیوں نہیں آئے ان کی فریاد کو جو ان کے مسائل ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں روہنگیہ کے مسلمانوں کو وہاں پہ کتنا ظلم و بربیت ہوا لیکن جو دیکھا گیا وہ یہ دیکھا گیا کہ اس یوکے سے تو کافی لوگ گئے لیکن شاید دوسرے موالک جو اسلامی موالک ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دی جو ایک بڑا ظلم ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان ابھی تک ایکہ نہیں ہو پا رہا اور مختلف مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ہم میں میر جعفر و میر صادق ہیں جس کی وجہ سے ہم پسپائی کا شکار ہیں ہم ظلم کا شکار ہیں ہم پہ ظلم جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ان سڑکوں پہ جو پاکستان کی سڑکوں پہ ایک بڑا جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے نکلتے ہیں اعتجاج کرتے ہیں لیکن مقاسد کی وجہ سے لگتا ہے کہ نکل کے جو ہے اعتجاج کرتے ہیں لیکن اس حوالے سے کہ جو شام کی حوالے سے ہے جو اب سری لنکا کے حوالے سے جو برما کے حوالے سے جو یمن کے حوالے سے جو فلسطین کے حوالے سے جو کشمیر کے حوالے سے اس پہ اب ایک دم سے خاموشی ہمیں دکھائی دی رہی ہے اور جب تک ہم نکلیں گے نہیں ہم اپنے حقوق حاصل کر نہیں سکتے آج اسی موضوع پہ بات ہوگی اور دوسرا پاکستان میں کی جو صورتحال ہے سیاسی صورتحال جو ہے اس کی اوپر بھی کیونکہ دوزار اٹھارہ ہے اس پہ الیکشن کا سال بھی اسے کہا جاتا ہے اور سینٹ کے جو انتخابات ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھے اور کس طرح سے ایک الزام تراشیاں جاری ہیں وہ آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس موضوع پہ آج بات ہوگی اور اس حوالے سے امت مسلمہ کے حوالے سے اور پاکستانی سیاست پہ بات ہوگی کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت اس پرگرام کا حصہ ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں یہ اس حوالے سے کہ یوکے کی ایک پہچان ہے دنیا بھر میں تحریک انصاف جو آج قائم ہے اس کے ساتھ جو فانڈرز ممبر تھے ان میں سے ایک فانڈر ممبر یہ ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا اور رہنگیا کے حوالے سے بھی بتاتا چکوں کہ انہوں نے کام کیا بلکہ اپنے ہاتھ سے وہاں پہ غریب لوگوں کی جو حالات جنگ حالات جنگ میں ان کی مدد بھی کی اور تحریک انصاف کی جانی پہچانی شخصیت محترمہ فوزیہ کسوری کے بڑے بھائی جناب امیر جہانگیر صاحب موجود ہے سر بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور آغاز تو صرف میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اسی حوالے سے کرنے کے جو امت مسلمہ پہ آج مشکل حالات ہیں اور کیونکہ آپ خود بھی روہنگا گئے آپ نے خود وہاں لوگوں سے ملے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کچھ بتائیے اور ہم پہ کیوں اس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں اور ہم کیوں اس کے لئے آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں اب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے شرکت کی دعوت دی روہنگا مسلم ریفوجیز کا بہت شور مچا ہم نے ٹیلویجن پہ بھی دیکھا اخباروں میں بھی پڑھا اور یہ چیز یونائٹی نیشن میں بھی گئی یورپین پارلیمنٹ میں بھی گئی اور ہر جگہ اپنے اپنے ملکوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی مگر اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ پایا اینڈ ریزلڈ یہ تھا کہ بچے جو ہیں معصوم بچے وہ بری طریقے سے ان کی سفرنگ بڑھتی گئی یونگ عورتیں مرد ان کی سفرنگ بڑھتی گئی ہمارے بہت گہرے دوست تھے انیل مصرر صاحب انہوں نے یہاں پہ ایک فاؤنڈیشن بنائی اپنے بیٹے کے نام سے رفع مصررت فاؤنڈیشن اور انہوں نے اپنے جمع کرے کوئی آٹھ دوست لوگ دوست اور ہم سب کے سب بنگلہ دیش گئے یہ جو پچرز اس وقت پچرز بھی چل رہی ہیں وہ اسکرین پہ ہیں جو آپ لوگ وہاں گئے وہاں آپ نے جو جس طرح سے وہاں کے معصوم لوگ کی ہلپ کیے جی امیر جہنگیر صاحب دکھائی دے رہے ہوں گے انہوں نے وہاں پہ بہت اہم کام کیا اور جیسے کہ انیل مصررت صاحب کے بارے میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آٹھ دوستوں نے مل کے جو ہے اس کارے خیر میں اپنا حصہ ڈالا وہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی تو یہ جیسے آپ پکچروں میں دیکھ رہے ہیں یہ ہم وہاں پہ پہ پہنچے بنگلہ دیش بنگلہ دیش انہوں نے ہم سے یہ کیا گورنمنٹ نے کہ آپ اپنے پیسے ہمیں دے دیجئے اور ہم خود سمال لے کے ان کو بانٹ دیں گے ٹھیک تو اس پہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کری کہ نہیں جی ہم اس مشن پہ نہیں آئیں کہ ہم پیسے دے دیں اور آپ بانٹ دیں ہم اپنے اپنے ہاتھوں سے خود کیمپوں میں جا کے یہ ڈسٹیبیشن کریں گے بیکوز ہم فیس ٹو فیس آنا چاہتے تھے ریالیٹی کے ساتھ اپنے آپ دیکھنا چاہتے تھے یہاں کیا ہو کیا ظلم ہو رہا ہے تو صاحب جو میں آپ کو پتا ہوں ریکویس صاحب دیکھنے کا وہاں پہ واقعی چھوٹے چھوٹے مننے مننے بچے چار چار سال کے تین تین سال کے وہ ہم ان کو بی بیس کلو کی بوریاں دے رہے ہیں کھانے کی اور وہ اس کا خود کا ویٹ نہیں ہے اتنا بچے کا کہ وہ اس بوری کو اٹھا رہا ہے مگر اس کو اٹھا نہیں پڑ لی بکا اس کا سروائیول اس کے اندر اس کو معلوم ہے اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کب تک کھانا نہیں ملے گا یہ ہم نے وہاں پہ حال دیکھا میں ایک ایک بچے کو میں نے اٹھا لیا تھا اپنی گوت کے اندر تو اسی وقت مجھے سولجرز نے بولا آپ اس کی ماں کو واپس کر دیں تو میں نے کہا بڑے شوق سے کیا بات ہو گئی اس لیے کہ یہ ماں گبرا گئی ہے اس کے چھے بچے تھے پانچ اس کی آنکھوں کے سامنے ان کو قتل کیا گیا یہ ایک بچہ رہ گیا ہے اس کے میاں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا یہ اتنی مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی ہے کہ اس کے حال سے اگر آپ بچہ اس کا لے لیں تو یہ سمجھ رہی ہے آپ اس کو مار دیں گے یہ وہاں پہ دیں گے اتنا خوف اتنا خوف اندر پیدا ہو گیا ہے ان کیمپوں میں یہ رہ رہے ہیں جہاں پر زمین کے اوپر کوئی بہستر نہیں ہے کوئی دری نہیں ہے کوئی اوڑنے کی چیز نہیں ہے جو زمین پہ ہم چلتے ہیں انہی زمینوں پہ یہ سو رہے ہیں وہیں پہ ان کا سینیٹری سسٹم جو ہے وہیں پہ وہ ورک ہو رہا ہے تو یہ سب پہلی دفعہ تو ہمارے لئے آئی اوپنر ہوا ہم نے جو وہاں پہ ہم کر سکتے تھے فیزیکلی وہ ہم نے کیا اس کے بعد میں اور آپ کو پتا تھا چلوں میں جلدی سے یا آپ کو سم اپ کر دوں بکہ آپ نے دوسری اور باتیں بھی کرنی ہیں ہم نے پھر ایک دم ایک اور ٹرپ کری اور اس ٹرپ کے اندر علی مصرر صاحب نے ارینجمنٹ کیا تھا کہ چھے لاکھ کھانے ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ کھڑے ہو کر بانٹے یہ سارا کنٹیبویشن ہم سب کا تھا کسی گورنمنٹ سے ہم نے ہیلپ نہیں لی تھی کسی انجیو سے ہم نے ہیلپ نہیں لی تھی خود کیا سب یہ خود کیا تھا چھے لاکھ وہاں پہ ہم نے بانٹے وہ بانٹے کے بعد اب اس کا ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے رفے فانڈیشن نے کہ ہم تندور دال رہے ہیں ہر کیمپس کے اندر یہ اگلے مینے ہوگا کام اگلے مینے سارا سیٹ اپ ہو جائے گا اور ایک لاکھ روٹی دن کی پریڈیوس ہوگی جو انہیں پریش بیڈ ہوگی جو لوگوں کو وہاں پہ فریش بریڈ بٹے ٹھیک دیکھیں جی کچھ تو اس سے ہیلپ ہو رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صرف ڈیپینڈ کریں گے ارگنائزیشنز کے اوپر گورنمنٹس کے اوپر ادھر پڑے ریڈ ٹیپ اور بیروکسی ہوتی ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں سامنے آئیے اور ہیلپ کریے پرپوزلز کریڈیسزم سججیشنز یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں مگر جو اسے کر سکتے ہو وہ کرو دیکھئے سریعہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بچوں کا روز ٹیلویجن پر دکھا رہے ہیں شرم کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب بھی آپ کی اسلامیک کیولیشن فورس بنی سعودی ریبیا کے اندر ہمارے خود چیف آف آرمی سٹاف جو تھے جنرل رال شریف صاحب اس کے کمانڈرین چیف بن گئے اب وہ وہاں پہ بنی ہوئی ہے وہ اینفیکٹیف کھڑی ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے پا رہی جو ان بچوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور گیارہ بارہ سو فورد مزید جا رہی ہے ایپسلیٹلی مگر ہو کس طرح کے تھے رائے ہو یہ رائے کہ امریکنز جو ہیں وہ اسد کے جو فورسز ہیں وہ ان کو مار رہے ہیں ریشنز جو ہیں وہ مار رہے ہیں دوسرے کو آپس میں سب ایک دوسرے کو ماری جا رہے ہیں ان کے ائرکرافز کھاں سے ٹیک آف ہو رہے ہیں ان کے ٹیک آف ہو رہے ہیں فارم دا مسلم کنٹری بیسس بلکل بکر یہ کوئی نیو یورک سے تو جہاز وڑ کے نہیں آتا ہے نہ موسکو سے وڑ کے آتا ہے جہاز جہاز بھی وہی پہ بیسس پہ کھڑے ہوئے ہیں سعودی ریبے میں کھڑے ہوئے ہیں یمن میں کھڑے ہوئے ہیں سب وہی پہ کھڑے ہوئے ہیں کتنے ٹریجیڈی کی بات ہے ایک یومن کٹوسفی ہوئی ہوئی ہے صحیح کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایڈ نہیں جانے دے رہے تھے یہ کل تو ایڈ کھلی ہے ان کے بچےوں کی کہ وہ جو ٹرکس رکے ہوئے تھے ان ٹرکس کو تھرو کریں تو صاحب اس کے اندر ہمارے تو لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ مسلم ایمبیسیز کے اوپر پریشر دالی ہے یہاں پہ یوکے کے اندر ان کے اوپر یہ پریشر دالی ہے کہ وہ ان کی گارمنٹ جو ہیں وہ کوئی سخت قسم کا یونائٹیڈ نیشن میسیشری کانسل میں ریزولیشن پروپوس کریں جب آپ ایک یونائٹیڈ آواز بن کے کھڑے ہوں گے یونائٹیڈ نیشنز کے اندر تو پھر آپ کا کچھ سنیے گا بھی اور اس سے کوئی ڈیفرنس بھی ہوگا مگر اگر ہم یہی ویلنگ ڈیلنگ کرتے رہیں گے کوئی ایک کے ساتھ کوئی دوسرے کے ساتھ کبھی ہم مار کھائیں گے کبھی دوسرا کھائے گا اور اسی طریقے سے یہ ایک کرسیڈ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا ہم جان جائیں ہمیں کورنر کر کر کے مارا جائے گا لیکن اس وقت جو پوزیشن آئی ہے جیسے کہ آپ نے سیڈیہ کے حوالے سے بین فرمایا یعنی محاذ بجائے کم ہونے کے مزید کھل رہے ہیں اب جب سویڈ لنکا کے طرف سے آواز آ رہی ہے تو وہاں پہ بھی پتا چلا ہے ہندو فسدات شروع ہیں مسلمانوں کو وہاں پہ بھی نشانہ بنانا جارہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا اپنا بلوک ہے جس کو او آئی سی کہا جاتا ہے جس کو مسلمانیت کی بیس پہ بنایا گیا کہ ہم مسلمان کنٹریز کو ایک ساتھ ملا کے جو اپنے مسائل کا حل سب سے پہلے اس کو اپنا کردار نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم یونیٹیڈ نیشن کی طرف دیکھیں پہلے ہم آپس میں تو اتحاد کرنے تب ہی تو ہم پریشر دے سکیں گے بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح فرما رہا ہے ہم نے آپس میں تو کرنے ہیں یونیٹ نیشنز تو ایک ہے ورلڈ فورم جہاں پہ آنکے آپ اپنی وائس ریس کرتے ہیں مگر ہم نے یونیٹی آپس میں کرنی ہوئی ہے مسئیبت ہماری ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ دیکھیں جتنے پرانے پرانے عرب لیڈرز تھے چاہے وہ برے تھے چاہے وہ اچھے تھے ڈکٹیٹر تھے ڈیموکرٹ تھے میں اس میں نہیں جا رہا مگر وہ سب مور او لیڈرز اس دنیا سے جا چکے ہیں کنگ فیصل چلے گئے گدافی چلے گئے شہران چلے گئے جتنے عدے پرانے چلے گئے اب یہ سارا نیا کروپ آیا ہوا ہے یہ نیا کروپ جو ہے یہ سارا کا سارا ویسٹرن یونیورسٹیز کے اندر پڑھ کر آئیں ویسٹرن کلچر کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پردائش گروپ ہوئے ہیں یہیں پوٹنا بیٹنا ہوا ہے تو ان کی جو روڈز ہیں وہ کافی اب ڈسٹرب ہو گئے ہیں آپ سعودی ریبیا میں دیکھ رہے ہیں وہ لبرل کی طرف بڑھ لائیں زیادہ زیادہ بڑھ لائیں انہوں نے اب سبھی کچھ اللہ کر دیا میرے خیال سے کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جو وہاں پہ اللہ نہیں ہو رہی وہ سب بڑھتی جا رہی ہے تو ان کی سمپتیز اور ان کی سپورٹ جو ہے وہ بڑی الائنڈ ہوئی ہوئی ہے ویسٹرن ورلڈ اور ان کا کانسنٹریشن جو ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا پہلے آپس میں مسلمانوں کے ساتھ اب وہ نہیں ہو رہا تو یہ جو غریب لوگ ہیں سری لنکا کے ہوئے برما کے ہوئے بنگلہ دیش کے ہوئے اخوانستان اور پاکستان بھی خدا نہ خواستہ کل اس کے اندر آ جائے گا اللہ کرے نہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی سمپتی نہیں ہو رہی یہ تو آپ کو بالکل اللہ پر چھوڑ دیا ہے بج گیا ہے بج گیا ہے نہیں بچے تو بھائی پر آپ گئے ایک کالر آگئے ہیں ان کو کالر کو لے لوں تاکہ ان سے بھی سوال جان سکیں اسی حوالے سے اسلام علیکم کون سب کہاں سے اللہ علیکم اسلام عمران بھائی اسلام علیکم نکوی صاحب کیسے ہیں خیریت سے آپ آپ کے مہمان کو بھی اسلام ہو عمران بھائی ایک سوال ہے میں اپنے بھی کرتا ہوں آپ کے مہمان بھی کرتا ہوں اور آپ سے بھی کرتا ہوں جواب ہم تینوں دھونڈتے ہیں اگر مل جائے جی جی بالکل سب سے پہلے تو میں یہ کہنا جاتا ہوں آپ سے کہ جس طرح شام اور عراق میں داش نے اور آئیزل نے تباہی مشاہی اور ہماری نوجوان نسل کو اس طریقے سے کاجروں مولیوں کی طرح کٹا اور اتنا خون بہایا کہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے انسان اور وہ کٹنا خون بہانے والے بھی مارے اپنے مسلمان بھائی تھے مرنے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور مارنے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس وقت کچھ اسلامی ملکہ سے تھے جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جانگ کا خرچہ دیتے ہیں مارو ان کو اب وہ جب یہ ساری چیزیں تھیں اس وقت تو کوئی مسلمان کوئی ایسی تنظیم نہیں بولی کسی نے آواز نہیں اٹھائی کوئی ان کو مذہب کو نہیں پہنچا صحیح اب جب ہاں پہ آخری حالات آ رہے ہیں جہاں پہ داش ختم ہو رہی ہے اور آئیزل ختم ہو رہی ہے اور ہاں پہ ان کو نکال دیا مار دیا نکال دیا جا رہا ہے دعا میں دیش کر دیا وہ آخری سانس لے رہی ہے تو اب وہاں پہ حالت یہ ہے کہ ہر تنظیم بھی اٹھ کڑی ہوئی ہے انسانیت کے ناتے پہ ہر ملک بول رہا ہے ہر ملک بات کر رہا ہے اب سوال تین میں ہم تینوں ہیں جواب آپ سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ دیکتاروں میں کھڑے کر کے گلے کارتے رہے اور زندہ انسانوں کو جلاتے رہے اس وقت یہ لوگ کیوں نہیں بولے کیوں نہیں انہوں نے بات کی کہ اس وقت اگر یہ پکڑ لیتے یہ بات اس وقت زور لیتے تھے تو یہ آج جو قتل و گارت ہو رہی ہے یہ قتل و گارت تو نہ ہوتی ملک تو بات جاتے اور عوام تو بات جاتے دربدار تو نہ رولتے لیکن جب ساری تباہی ہو گئی انڈ پہ آپ آگئی ہے سارا کچھ انڈ پہ آگیا آپ ختم ہو رہا ہے اب یہ دیش ختم ہو رہی ہے اور یہ سارے تیروریسٹ مر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو آپ یہ ساری تنظیمیں بھی اٹھ کری ہوئی ہیں اب یہ تنظیمیں جاگر ظلم کی دارت تانے بھی یہ دارت ٹھیک بہت شویلیہ کال کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ تنظیمیں جو اب کھڑی ہو گئیں پہلے کیوں نہیں آئیں جب یہ دائش والے لوگوں کے سرکلم کر رہے تھے جو بھی ظلم وہ وہاں برپا کر رہے تھے تو کیا وجہ ہے کہ اب لوگ کھڑے ہو گئے اس وقت کھڑے نہیں ہو رہے تھے ہزار سال سے اور ایک ہزار سال سے ہمارے ساتھ جہاں بھی دیکھئے تین سو سال انگریز رہا ہندوستان میں کون پستا رہا اس وقت بھی وہی غریب پسرا تھا وہ مسلمان پٹرا تھا یہ کچھ کہانی ہماری ایسی ہے کہ ہماری ساتھ یہ سارا چلتا رہتا ہے اور یہ کیوں چلتا رہ رہا ہے میرے خیال سے ہماری سٹرونگ لیڈرشپ جو ہے وہ لیک کر رہی ہے صحیح ہمیں آپ بلڈ کرنی چاہیے ایک سٹرونگ لیڈرشپ دیکھئے کتنے ٹیرر ریلیٹیڈ میٹرز ہوئے جس کے اندر بلیم پڑا مسلمانوں کی طرح تو یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی بنا کے ہمارے اوپر بلیم دالا نہیں ہم انوال تھے ہم بہت جگہوں پر انوال تھے انوال تھے بلکل جب ہم انوال تھے تو اس وقت ہمارا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ ہم ان چیزوں کو رکواتے رکواتے کیسا کچھ نہ ہو بکوز کل ہمیں یہ سنچا چاہیے تھا اس کے جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اوپر گریں گے جو چیٹیں ہیں وہ ہمارے اوپر گریں گے وہی آج گر رہی ہیں ہمارے اوپر جو ہمیں ہر جگہ پر مار پڑ لائی ہے بلکل تو ہم نے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا تھا ہم نے دیکھئے میں کوئی سکولر نہیں ہوں مگر میں یہ کہوں گا اب ہم یورپ میں رہتے ہیں ہمیں یہاں پہ مرچ کرنا چاہیے تھا ان کی سوسائٹیز کے اندر اگر ہم نے یہاں پہ آن کر اور یہ میں اپنے کالرز کو پھر کہہ رہا ہوں اگر ہم نے یہاں پہ آن کر پاکستان کمیونٹی سینٹری کھول دینا ہے ہر شہر کے اندر اور ہر شہر کے اندر ہم نے اپنا ایک سرگودہ اور گجران والا اور گجراتی کھول دینا ہے تو بھائی پھر یہاں تکلیف کیوں کری آنے کی پھر ادھر ہی رہتے یہاں پہ آئے ہو تو اپنے بچوں کو کم سے کم یہاں کی ایڈیوکیشن میں تو مر جونے دو آپ پوریوں کو سکھائی اسلامیک ایڈیوکیشن آپ پوری اسلامیک ایڈیوکیشن دیں آپ ان کو کناشی پڑھائیں آپ سب کچھ کروائیں مگر کم سے کم یہ ایڈیوکیشن بھی دیں جو یہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر وہ آپ آئیں دیکھیں ہم گروہ ہوتے جائیں گے ہم باہر کھڑے ہوئے ہوں گے یہ اندر ہوں گے اندر کا مطلب یہ بڑی بڑی نوکریوں پہ ہوں گے یہ یہاں سے پڑھ پڑھ کے آئیں گے باہر نکلیں گے ہم ان کو ساری عمر گالیاں ہی دیتے رہیں گے بکہ ہمیں کھانے پینے کو نہیں ملے گا جب نوکریہ نہیں ملیں گی تو ہم اسی تمہیں پڑھیں گے صحیح تو پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے ٹھیک اور یہ پروسس ہوگا لانگ یہ پروسس آج اور کل میں نہیں ہوگا یہ تو لانگ ٹرم ہونا چاہیے جی کچھ پاپس میں بیٹھ کے مسلمان ملکوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی یونیورسٹیز ہوں آپ دیکھئے انگریزوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کھولی آخسفرڈ یونیورسٹی کھولی کیمرچ کھولی انہوں نے ائرکرافٹ انونٹ کرا ریلوے انونٹ کرا موبائل کیا ٹیلیویجن کرا ریلو کیا ہر چیز کری آپ پتہ ہیں ہم نے کیا کیا ہم کسی چیز میں نہیں آتے ہم نے صرف کرپشن گئی ہرے بھائی ہرے بھی کوئی چاہے نہیں ہم صرف وہی میر جعفر میر صادق بنے رہے کہ مطلب اپنے ہی لوگوں سے جو ہے داگہ وازی کرتے رہے یہ ہی کیا ہم نے اب اتنے رئیس رئیس عرب ملک ہیں آپ ایک ٹاپ قسم کی ہر جگہ پر دو دو ایک ایک یونیورسٹیز کھولیے ادھر آپ فری ایڈیوکیشن کروائیے ان لوگوں کو وہاں پڑھنے بھیجئے بڑے بڑے وہاں پہ آپ اپنے ساتھ لیکچراز اور ٹیچرز لے کر آئیے سو دہر آپ کے بچے کو وہ کولیفکیشن ملے کہ کل وہ باکلیس بینک میں اس کو نوکری مل سکے اگر آپ اس کو اپنی لوکل ایڈیوکیشن دیے جا رہے ہیں اور اس کو ایک لفظ نہیں مالوں کہ مجھے بھار کی کولیفکیشن کے ساتھ میں کس طرح میچ کروں گا کس طریقے سے وہ پر آپ آئے گا ٹھیک اور یہی وجہ ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں جو حالات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اس میں ہے یہ کہ اگر آج سعودیہ سے اس طرح کیا چیزیں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ فریڈم ہو رہا ہے لوگوں کو آزادی دی جا رہی ہے تو اس کی وجہ لگ رہا ہے کہ مطلب ہمارے لوگ جب اٹھیں گے اور بجائے ہم اعتجاج دوسری ایم بیسی کو سامنے کرو پہلے اپنے مسلمان جو ایم بیسیز یہاں موجود ہیں جو اس گروپ میں شامل ہیں یمن کے حوالے سے سیریہ کے حوالے سے جہاں سے آپ نے کہا کہ جہاز روڑ رہا ہے پہلے ہم وہاں تو اعتجاج کریں اس کے بعد دوسری ایم بیسی کو جائیں اور پھر ورلڈ آف جو پورا ہے اس پہ بات کی جائے سب سے پہر اپنے لوگو تو ایک کریں ایک مختصر بریک کے پہ جارے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کو اسی اس بات کو یہیں سے ہم شروع کریں گے مختصر بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے